مانک پرائیم میں بڑی خبار 24 جن سے 18 لوگ سبا کا سطر شروع ہو رہا ہے 24 جن سے 3 جولائی تک یہ سطر چلے گا لوگ سبا کا بیشہ سطر 27 جن سے 3 جولائی تک راجہ سبا کا سطر چلے گا سطر میں لوگ سبا کے 9 نرواشت صدر سے شپت لیں گے تو اس لحاظ سے بہت مہتفون یہ جو سطر ہے لوگ سبا کا اور راجہ سبا کا 27 جن سے 3 جولائی تک ایک سطر چلے گا آپ کو بتا دیں جو 9 نرواشت صدر سے ہیں لوگ سبا کے ان کو شپت بھی دلائی جائے گی سانسد کے روپ میں تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں چوبیس سے تین جولائی تک یہ سطر چلے گا ستائیس جون سے تین جولائی تک راج سبا کا یعنی دونوں ہی سدنوں کے سطر چلیں گے اور اس میں جو لوگ سبا کے نرواجت سانسد بند کے آئے ہیں انہیں شپت بھی دلوائی جائے گی اس بیچ بیجے بی نیتا امیت مالویہ نے راہل گانڈی پر زوردار حملہ کیا امیت مالویہ نے راہل گانڈی کو اس بایان کے لیے گھیرا جس میں راہل نے کہا تھا کہ اگر پرینکہ گانڈی وارانسی سے چناب لڑتی تو پی ایم موڈی ہار جاتے امیت مالویہ نے کہا کہ راہل وارانسی سے پرینکہ کو لڑوا کر انہیں بلی کا بکرا بنوانا چاہتے تھے امیت مالویہ نے راہل کے وارانسی سے چناب نہیں لڑنے پر بھی سوال کھڑے کر دیے تو یہ باقاعدہ ایکسپوسٹ کیا ہے اور اس پہ سیدھے سیدھے راہل گانڈی کو گھیرنے کی کوشش کیا راہل گانڈی نے رائے بریلی میں جب وہ کل گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے بڑا بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر پرینکہ گانڈی وارانسی سے چناب لڑ جاتے تو دو سے تین لاکھ متوں سے وہ نریندر موڈی کو ہرا دیتی اس کے بعد اب امیت مالویہ نے راہل گانڈی کو سیدھے سیدھے گھیرا انہوں نے کہا کہ بلی کا بکرا بنوانا چاہتے تھے پرینکہ گانڈی کو کے لیے لے کر انہوں نے بولا اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ وہ خود کیوں نہیں وارانسی سے لگ ساتھ انہوں نے کہا تھا